سی آئی اے ایس ایس پی اصد سے بات کی تو انہوں نے کچھ یوں بتایا ہیرا اور افریدی کے نکاح خواہ کو پکڑ لیا گیا اور وہ اب سی آئی اے کی گرفت میں ہیں اکاہ بارداد سے چار دن پہلے ہوا ہے کہ ایس پی فرحت عباس شاہ کو معلوم ہوئی ہیرا کو گصہ آیا کہ یہ کون ہوتا ہے میری نیجی زندگی میں دخل اندازی دینے والا اور اس نے ایس پی فرحت عباس شاہ کو راستے سے ہٹا دی یہ ایس پی فرحت عباس شاہ جو کے ہیرا کے جیٹ تھے وہ ہیرا کو گھر کا خرچ بہت ہی کم دیتے تھے ہیرا کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے چودہ دن کے لیے وہ ریمان پہ ہے کہ ہیرا پہلے سے چودہ شدہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین اس پی فرحت عباس شاہ کیس نے ایک نیا مول لے لیا ہے آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت ہی گردش کر رہی ہے وہ ہے ہیرا اور آفریدی کے نکاح کی خبر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیرا اور آفریدی کے نکاح وہاں کو پکڑ لیا گیا اور وہ اب سی آئی اے کی گرفت میں ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے جو سنا ہے وہ بلکل خلط ہے اصل بات کچھ اور ہے ناظرین آپ خود سوچیں کہ ہیرا نے اپنا اقبال جنرم کر لیا کہ جی ہاں میں نے آریف آفریدی سے نکاح کر لیا ہے اور آریف آفریدی نے بھی اقبال جنرم کر لیا کہ جی ہاں میں نے ہیرا سے نکاح کیا اور ہیرا اب میری بیوی ہے سی آئی اے ایس ایس پی اصد سے بات کی تو انہوں نے کچھ یوں بتایا کہ جب دونوں نے اقبال جنرم کیا تو ہمیں نکاح خواہ کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی جب دونوں نے اپنا جنرم جو ہے وہ قبول کر لیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نکاح خواہ کون تھا لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے جب دونوں نے اپنا جنرم قبول کیا ہے اور دونوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نکاح واردات سے چار دن پہلے ہوا ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا نکاح واردات سے چار دن پہلے ہوا ہے کچھ چیزیں جو کہ ایس پی فرحت عباس شاہ کو معلوم ہوئی جس پر انہیں گصہ آیا انہوں نے اپنی بھابی یعنی کہ ہیرا اور سنہ سنہ اس کا نکنیم تھا ان سے بات کی لیکن ہیرا کو گصہ آیا کہ یہ کون ہوتا ہے میری نیجی زندگی میں دخل اندازی دینے والا اور اس نے ایس پی فرحت عباس شاہ کو راستے سے ہٹا دیا اور ذرائع سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایس پی فرحت عباس شاہ جو کہ ہیرا کے جیٹ تھے وہ ہیرا کو گھر کا خرچ کمپلیٹ نہیں دیتے تھے آدھا ادھورہ دیتے تھے بہت ہی کم دیتے تھے جس کی وجہ سے ہیرا کو بہت زیادہ گصہ آتا تھا ان کی آپس میں تو تو میں میں ہوتی تھی ان کی انڈسٹینڈنگ نہیں دی آپس میں جس کی وجہ سے ہیرا نے یہ ساری پلاننگ کی اور اس پی کو راستے سے ہٹا دیا اور ایک آپ کو اہم خبر اور دیتی چلوں کہ ہیرا کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے چودہ دن کے لیے وہ ریمان پہ ہے اور یہ بھی شک ہے ہیرا اور ملزم نے شاید پولیس سے بچنے کے لیے اپنا یہ جرم جو ہے وہ قبول کیا ہو کہ جی ہاں یہ میری بیوی ہے میں اس کا شوہر ہوں اور ہم نے مروایا ہے اور ہم نے کیوں مروایا ہے یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیس اور سی آئی اے کے دھر کی وجہ سے قبول کی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں تو ان کا بیان کچھ اور ہی ہو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہو سکتا ہے پہ رکی ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ذرائع سے پتا چلی ہیں اور ہم نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ایک اہم خبر اور ہے کہ ہیرا پہلے سے کیا شادی شدہ تھی اب یہ ایک کوئسچن مارک ہے اس کا کمپلیٹ اور کنفرم پتا چلنا بہت ضروری ہے جو ہم آپ سے آگے ضرور شیئر کریں گے اس کے ساتھ میرے کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ایسی اور کونسی چیزیں جو آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہیں اور آپ کی ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے پان مجھے اجازت دیجئے